گنج بکش فیضِ عالم مزرِ نورِ خدا سید علی بن عثمان الحجویری المعروف حضرت دادا گنج بکش کے عرص مبارک کا آج سے آغاز عرص کی تقریبات تین روز جاری رہیں گی چیف جسٹس آخم نصار عرص کی تقریبات کا آغاز کریں گے قرآن خانی ذکر و اسکار کی محافل اور عقائد و جہان کی بارگاہ میں عقیدت کے نظرانے پیش کیا جائیں گے عرص تقریبات میں شرکت کے لیے عقیدت مندوں کی آمد کا سلسلہ جاری حضرت دادا گنج بکش کے 975 عرص کے لیے سیکیورٹی کے سخت انتظامات سی سی ٹی وی کیمرہ سے نگرانی ہزاروں پولیس حلقار ڈیوٹی دیں گے پارکنگ کے لیے تین مقامات مختص ظاہرین کے لیے لنگر کا وسیع انتظام اور دودھ کی سبیلیے لگائی جائیں گی پولیس لائنس کلا گجر سنگھ میں سی سی پی او کی زیر صدارت آلہ سطح اجلاس چہلم حضرت امام حسین عرص داتا دربار اور رائیونٹ تبلیغی اجتماع کی سیکیورٹی کا جائزہ کسی بھی غیر متعلقہ شخص کو جلوس میں گھسنے نہ دیا جائے تمام افسران و حلقار الٹ ہو کر فرائیس انجام دے ڈی آئی جی آپریشنز کا خطاب ایک اور غریب کی بیٹی ظلم کی بھیٹ چڑھ گئی گجر پورا میں دس سالہ یتیم گھرے لو ملازمہ پر بہیمانہ تشدد بچی کو ڈنڈوں سے پیٹا گیا اس طریقے لگائی گئیں جسم پر گہرے زخموں کے نشان سڑک پر چیختی چلاتی بچی کو شہریوں نے پولیس کے حوالے کر دیا متاثرہ بچی ہسپتال متقل گھر کی مالکن ملزمہ ہینا اور اس کا شوہر گرفتار تیس سالوں سے کردار خوشی کی جا رہی ہے اب بس کر دیں مسئلہ مجھ سے ہے پکڑ میرے دوستوں کو رہے ہیں سارا جھگڑا اٹھاروی ترمیم کا ہے پشتون کو شناخ دی جس کی ضرورت تھی مشرف دور میں این ارو لیا نہ اب لوں گا سابق صدر آصف علی زرداری کی میڈیا سے گفتگو بولے کہ لہور سے پرانی یادے وابستہ ہیں یہاں آ کر خوشی ہوتی ہے آصف زرداری کا دو ٹوک موقف کہتے ہیں مجھے نواز شریف کی ضرورت ہے نہ نواز شریف کو میری ضرورت ہے حکومت گرانے میں کوئی دلچسپی نہیں یہ جیسا کریں گے ویسا بھریں گے ایک لادلہ کل تھا ایک آج ہے میں نے لادلہ بننے کی کبھی کوشش نہیں کی حکمران ڈکٹیٹرشپ سے زیادہ ایکٹیو ہو چکے ہیں گرفتاری میرے لیے کوئی نئی بات نہیں آصف زرداری شہباز شریف کی مشکلات میں مزید اضافہ آندن سے زائد اساسے بنانے کا الزام نیب نے شہباز شریف کے خلاف انکوئری شروع کر دی نیب حکام کل احساساب عدالت سے مزید جسمانی ریمانٹ کی استدا کریں گے آشیانہ سکینڈل میں بھی نیب ٹیم کی بڑا بریک تھوہ حاصل کرنے کی کوششیں نیب ٹیم کے دیگر کیسے سے متعلق بھی سوالات بیس روز سے قید شہباز شریف کا زیادہ تر معاملات سے لایلمی کا اظہار اور باقے جنا میں تیسری پاکستان اوپن ٹینس چیمپینشپ دوہزار اٹھارہ مردو کا فائنل میچ محمد عابد نے اکیل خان کو ہرا کر جیت دیا خواتین کا ٹائٹل اشنا سحیل نے اپنے نام کر دیا موسیقی